ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو دوبارہ حشامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے دنیا برسی سب سے زیادہ مہم جو اور خون کو تھنڈا کرنی والی مہم جو ہی لے کر آئے ہیں ہم ہتھرے اور حبصورتی کی دائرے میں ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں اس لئے ہم آپ کے سامنے دنیا کی دس خطرناکتری سڑکی پیش کر رہے ہیں مضبوط اسی دل کو تام لو اور تھنڈی پانی کے ایک جام لو کیونکہ یہ سڑکے بے ہوش دل کیلئے نہیں ہے برہائی کرم لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس سڑک پر جانا پسند کریں گے کیونکہ ہم ایک ناقابلے فراموز سفر کا آغاز کرنے والے ہیں فنسرس میں ہمارے پاس دس نمبر پر ہے شمالی یونگس روڈ جسے بولیویریا میں ڈیتھ روڈ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی تنگ گلی اور کچھی گلیوں کے ساتھ سڑک ناقابلے یقین حد تک تنگ ہے اکثر اس کے چوڑائی صرف دس فٹ ہوتی ہیں یہ اثر میں انیس سو تیس کی دہائی میں چاکو جنگ کے دوران پیرہ گوئے کے قیدیوں نے تعمیر کیا تھا جگہ کی کمی گاڑیوں کے لیگ دوسرے سے محفوظ طریقے سے گزارنا مشکل بناتی ہیں خاص طور پر بس بسیں اور بڑے ٹرکوں کا بسوں کے دوران شماری یونگوں نے متعدد حلاکتیں دیکھی ہے ایک اندازے کے مطابق اپنے عروج پر سڑکنے سالانہ تقریباً دو سو سے تین سو افراد کی جانی لی ہے اپنی ہتناک شورت کی بہوجود نورت یونگس روڈ مہم جوئی کرنے والے مسافروں کیلئے ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے کچھ لوگ دہاباز راستے پر بائیک چلانے کا سن سنی تلاش کرتے ہیں جبکہ دوسرے سڑک کے مشکل حالات اور شاندار مناظر کا تجرب کرنے کے لیے گائیڈیٹ ٹوئر کرتے ہیں سڑک پر سفر کرتے ہیں آپ کو سرسرز جنگلات آفشاروں گہری وادیوں اور بلندوبالہ پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہیں اس علاقے کی خودتی خوبصورتی سفر کی رہبت میں اضافہ کرتی ہیں پھر پر کچھائکین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اس رسٹ پر ہمارے پاس نو نمبر پر چین میں شاندار متاثر کن گوالیانگ ٹنل روڈ ہے یہ روڈ چین کی صبح ہنان کے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں گوالیانگ میں واقع ہیں یہ سڑک تائی ہانگ کے پہاڑوں سے کدی ہوئی ہیں اس سڑک میں تنگ راستے تیز مو اور چوکیوں کی کمی شامل ہیں سڑک کی منفرد نویت کی وجہ سے حفاظتی اقدامات کم سے کم ہے گارڈیل بھی بہت کم ہیں اور کروس سیکشنز میں کوئی حفاظتی رکاوٹے نہیں ہیں حفاظتی بنیادی ڈھانچے کی یہ کمی ہی حادثات کے حطرے کو بڑھاتی ہیں حاصل طور پر حراب موسمی حالات لیکن بروسہ کرے حیرت انگیز نظارے اسے حطرے کے قابل بناتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہے جیمز ڈاٹن ہائی وے آلاسکا یو ایس اے چار سو میل پر پھیلی افثانوی جیمز ڈاٹن ہائی وے آلاسکا میں الگ تلگ سڑک آپ کو آلاسکا کی وسیع بیعبان سے لے جاتی ہیں ڈاٹن ہائی وے آلاسکا کی دہائی میں ٹرانس آلاسکا پائپ لائن سسٹم کے تعمیر میں مدد کیلئے سپلائی روڈ کی طور پر بنایا گیا تھا اس سڑک میں سکھ مسمی حالات برپیلی ساتے اور کبھی کبھا جنگلی حیات بشمل موز کے ریبوس اور ریچوکتہ سادم نے سڑک کو بہادر دل والو کیلئے ایک سنسنی حیز مہنجوئی بناتا ہے اپنی چلنگینگ نوئیت کے بوجود ڈاٹن ہائی وے شاندار اور منفر منازع پیش کرتی ہے ہائی وے کے ساتھ سفر کرنے سے آلاسکا کی وسیع سہرہ کو دیکھنے کے مواقع ملتے ہیں بشمل وسیع ٹنڈرہ ناہموار پہاڑ اور آرکٹک ساحل یہ دور دراز اور حفظورت منازع برون شاہیکین کے لئے کو مقبول راستہ ہیں ساتھوے نمبر پر ہے سٹیل ویو پاس ایٹلی اطالوی الپس میں واقعہ سٹیلیو پاس اپنی شاندار حفظورتی اور ڈرائوین کے مشکل حالات کیلئے مشہول ہیں جبکہ یہ دلکش منظر پیش کرتا ہے وہاں تئی عوامل ہے جو ممکنہ ہترے میں حصہ ڈالتے ہیں بشمل کھڑی اور سمیرتی سڑکے پیر متوقع موسم تنگ اور چوکیوں کی کمی اور سٹیلیو پاس کے ساتھ کچھ سہولیات اور حدمات دستیاب ہیں ریس ٹاپس فیول سٹیشنز اور ہانگامی خدمات بعض علاقوں میں محدود یا غیر موجود ہو سکتی ہیں نمبر چھے پر ہے ہمارے پاس گویٹ ایمالا ہائیوے ون یہ صرف تصویروں میں حیرت انگیز لگ سکتی ہے لیکن اس کے حصورتی آپ کو بیوکوف نہ بننے دیں یہ حفاظ دکتماد کی کمی کیلئے بدنام ہے گویٹ ایمالا کی شہرہوں پر ڈرائوینگ سے مسلک حطرے کو کم کرنے کیلئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ دفاعی ڈرائوینگ کی ٹیکنیکس کو استعمال کریں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائے اگر آپ خود کو اس مشکلات سے پر پاتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے فیری میڈوز روڈ پاکستان یہ کچھی سڑک ننگا پربت کے دلکش نظارے پیش کرتے ہوئے دغاباس پہاڑی حطوں سے گزرتی ہیں تاہم لینڈ سلائڈنگ قدری سطح اور غیر مطابق موسمی حالات اسے ایک آساب شکن سفر بناتے ہیں چیلنجوں اور حطر حطرات کی بہوجود مسافروں کو دلکش وادی اور سرسبز و شادہ میدانوں سے گزرتا ہے دنیا کے نوے بلند ترین پہاڑ کے نظارے سمید بلند ربالہ چھوٹیوں کی جلک راہم کرتا ہے اس علاقے کی خدرتی خوبصورتی دنیا بر کے سیاہو اور ایڈونچرز کے شوقین افراد کو اپنی طرح ہم توجہ کرتی ہیں نمبر چار پر آنی والی نوروے میں ایٹلانٹک اوشن روڈ ہے یہ حیرت انگیز لیکن ہتناک اور پلو سے ملاتا ہے تاکتور توفان نورویان سمندر سے گزرتا ہے جو کئی چھوٹے جزیروں کو اور تباکن رہ رہے ہیں اس سڑک کو ایک سنسنی ہیز اور ممکن اطور پر ہتناک تجربہ بناتی ہیں سمندر کے قریب ہونے اور بار بار بارش ہونے کی وجہ سے سڑک اکثر گیلی اور سلپری بنتی ہیں ممکن ہے ہترے کے بوجود ایٹلانٹک روڈ سیہو کی لیک یادگار ڈرائونگ کے تجربے کی لیک مقبول مقام بنی ہوئی ہیں ہمارے باز بہارت میں حدہ دہاباز اور دوکھے باز زوجیل اپاس ہیں جو ہمالیا میں واقع ہیں یہ سڑک اکثر شدید برب باری اور لینڈ سلائدنگ کی وجہ سے بند رہتی ہیں زوجیل اپاس کو اکثر دنیا کے سب سے خطناک سڑک کے طور پر جانا جاتا ہے ہوا و توفان و برف اور برف کی صورت میں شدید موسم سڑک کو کیچڑ اور نقابلے گزر بنا سکتا ہے اور یہ اکثر سال کے چھ مات تک مکمل طور پر بند رہتا ہے اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں یہ مہارت اور بہادری کا حقیق امتحان ہے اپنے حطرات کے بہوجود زوجیل اپاس اردگرد کے پہاڑوں اور وادیوں کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے نہ ہمار اور ڈرامائی مناظر ایڈوینچر کے شوقین افراد اور پتر سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اس علاقی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اسے نمبر پر ہمارے پاس نیوزی لینڈ میں ایڈرینالین پیدا کرنی والی سکپر کینین روڈ ہے یہ اٹھارہ سو کی دہائی کے آخر میں بنایا گیا تھا یہ سکپر کینین گولڈ فیلڈ سرک اتدائی طور پر سونے کی کانکنوں کے ذریعے استعمال کیا گیا تھا اس نے ہی تک کے گولڈ رش والے علاقے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا سڑک پہاڑوں کی کنارے کے ساتھ چلتی ہے ڈریویس کی حفاظت کیلئے کم سے کم رکاوٹے ہیں یا گارڈیلز ہوتے ہیں اپنی حقرات کی بہوجودس کے پر کینین روڈ آس پاس کے پہاڑوں چھٹانوں اور شارٹ اور دریا کے دلکش نظارے پیش کرتی ہیں کچھ ٹور آپریٹر سڑک کے ساتھ گائیڈی ٹریپس پیش کرتے ہیں جو وزٹرز کو ان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے چیلنجنگ علاقے کا تجربت کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں سکپر کینین روڈ نے کئی فلموں کی فلم بندی کی مقام کی طور پر بھی پہچان حاصل کی ہے جس میں لارڈ آف دی رنگز دی فیلوشپ آف دی رنگز میں مشہور چیز سین بھی شامل ہیں اور آخر کر ہماری پیرس میں سارے پیرس مقام حاصل کرنا ہندوستان کے جزائر انڈامان میں پراثرار شماری سینٹینیل جزیرہ ہیں اب یہ سڑک شاید روایتی نہ ہو لیکن بلا شبہ یہ زمین کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک ہے یہ جزیرہ سینٹینیز قبیلے کا گھر ہے جو دنیا کے آخری غیر رابطہ قبائل میں سے ایک ہے سینٹینی لوگوں کی الگ تلگ رہنے کی ایک طویل تاریح ہے اور وہ مستقل طور پر بیرونی لوگ کے حلاف دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں وہ اپنی علاقے کی سختی سے حفاظت کرتے ہیں اور رابطے کی کسی بھی کوشش پر حملہ کرنے اور اسے پسپک کرنے کیلئے جانا جاتا ہے اکثر کمان اور تیر جیسی ہاتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں سینٹینیز کی اپنی منفرد زبان اور ثقافت ہے جو باہر کے لوگوں کیلئے بڑی حد تک نامعلوم ہیں ان کی تنہائی کی وجہ سے ان کی مخصوص رسم و رواج رسومات اور سماجی ڈانچے کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے شمالی سینٹینیل جزیلے اور سینٹینیز لوگ کے ارد گرد کے منفرد حالات نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی ہوئی ہیں یاد رکھیں ان سڑکوں کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو اسے لائک کریں اور ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں